اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہمیں میل لیڈ دکھا جاتا ہے جس کا نم شینگ ہے یہ ایک اکڑو بزنس مین ہے یہ اپنا ایک ایونٹ قتم کر کے نکلتا ہے تو اسے وہاں ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نم نیان ہے یہی ہماری سیریز کی فیمیل لیڈ وہ شینگ کی گلاس میٹ بھی ہے یہ دونوں کافی عرصہ بہت ملے تھے یہ اسے انٹرویو لینے کے لیے پوچھتی ہے جس کا شینگ کوئی جواب نہیں دیتا اور دیئے بھی نہ ہی چلا جاتا ہے نیان اس کا پیچھا کرنے کے چکر میں گر جاتی ہے ایکشلی نیان ایک میگزین کے لیے کام کرتی تھی نیکس جس شینگ جب آفیس آتا ہے تو یہ ٹیبل سے ایک فائل اٹھاتا ہے جس وجہ سے فیش پاول گر جاتا ہے اور فیش تڑپنے لگتی ہے لیکن یہ اتنا رود اور کالڈ ہے کہ اسے اگنور کر دیتا ہے تب اس کا سیکیٹری زہو آتا ہے اور جلد اسے فیش کو ایک پانی کے گلاس میں رکھتا ہے پھر یہ شینگ کو شیڈول بتاتا ہے جو شینگ اگنور کرتا رہتا ہے پھ وہ آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہے اور اس نے ہی شینگ کو پارٹی پر بھی بلایا ہوا تھا نیان کا سن کر شینگ کو بہت گصہ آتا ہے جسی طرح فانگ انویٹیشن کو لے کر نیان کو چڑھا رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی پارٹی میں شینگ کے لیے ہی آئی تھی تب ہی وہاں کلوڈ آتا ہے اور نیان کو ایک انویٹیشن دیتا ہے اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے پارٹی میں ایک لوڈ اسے ایک سوفٹ ڈرنک لاکہ دیتا ہے تو وہاں بات تو باتوں میں اس کی ڈرنک چینج کر دیتی ہے اور نیان وہ ڈرنک پی لیتی ہے تب ہی وہاں شینگ آتا ہے اور نیان سے ملتا ہے لیکن رنگ ہونے کے وجہ سے نیان اسے دیکھ کر مائک پکڑ لیتی ہے اور سب کے سامنے بول دیتی ہے کہ سکول ٹائم میں جب تم نے مجھے لاب لیٹر لکھا تھا تو اس میں بہت ساری غلیتیاں تھی یہ سن کر سب ہسنے لگ جاتے ہیں پھر ایک لڑکا آ کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے وہ شینگ غصے سے ڈرنک کرنے لگتا ہے نیان جب نیان کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے ویٹ پر شینگ بھی سویا ہوا ملتا ہے یہ دونے ایک دوسرے کو دیکھ کر شوک ہو جاتے ہیں شینگ اپنے کپڑے بکھرے ہوئے دیکھتا ہے کہ تب ہی نیان اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور انٹرویو دینے کے لیے کہتی ہے اس پر شینگ کو سوچنے لگ جاتا ہے اور پھر میرر میں دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ میں شینگ نہیں ہوں بلکہ اس کا ٹوین برادر لو ہوں اور ساتھ ہی موڈ بھی سونگ کر لیتا ہے نیان کو بھی یاد آتا ہے کہ شینگ کا واقعی میں ایک ٹوین برادر بھی تھا یہ اسے نزدیک سے دیکھتی ہے لیکن یقین نہیں کرتی تو شینگ اس کے سامنے اپنا ہی نام لے کر اپنے سیکرٹری کو کول کر دیتا ہے تو وہ بھی یہی کہہ دیتا ہے کہ میں شینگ ہوں جسے نیان کو یقین آ جاتا ہے اس کے بعد شینگ اپنے کپڑے پہن کر نکل جاتا ہے لیکن نیان اسے روک لیتی ہے اور اسے شادی کرنے کا کہتی ہے تو وہاں کھڑے سب ہی لوگ انہیں چیئر کرنے لگ جاتے ہیں شینگ اسے سائ باوے کے علیم اسے شادی کرنی ہے لیکن یہ نہیں مانتا تو یہ کہتی ہے کہ میں نے تمہاری پکچس بنا رکھی ہیں اور بلیک میل کر کے اسے رازی کر لیتی ہے پھر یہ اسے بتاتی ہے کہ اگر شادی ہو گئی تو مجھے میری موم سٹڈی کی پرمیشن دے دیں گی اگر تم نے یہ کام کر لیا تو میں تمہاری پکچس بھی ریلیٹ کر دوں گی اب نا چاہتے ہوئے بھی شینگ کو ہاں کرنی پڑتی ہے نیکسٹ یہ دونوں ویڈنگ ہال میں کھڑے ہوتے ہیں اور سب گست انہیں کانگریٹس کرتے ہیں پھر یہ نیان کی موم سے ملتے ہیں اور یہ دونے یہی شکر واتے ہیں کہ انہیں پیار ہے تو موم بھی خوش ہو جاتی ہیں اس کے بعد شینگ کھڑا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کی موم آ جاتی ہیں جس کی شادی کے لیے بہت خوش تھی اس کی موم بیمار بھی تھی پھر موم نیان اور اس کی موم سے ملتی ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کو ان کے سامنے لوف ورڈز جیسا بھی ہیو کرنا پڑتا ہے اب شادی کا ٹائم آ جاتا ہے دونوں ریڈی ہو کر سٹیج پر آتے ہیں اور پھر ر نیان اسے کس کر لیتی ہے جس پر شینگ شوک ہو جاتا ہے پھر ہمیں سکول ٹائم دکھا جاتا ہے جہاں شینگ اکیلا بیٹھا تھا نیان اس کے پاس آتی ہے اور اسے آئیل آئیکیو کہتی ہے اور کس کر کے چلی جاتی ہے اب پریزنٹ میں سب ان کی شادی سے بہت خوش تھے کہ تب ہی وہاں زاؤ آتا ہے کیونکہ زاؤ نیان کو لائک کرتا تھا لیکن دونوں موم زاؤ کو دھکی دے کر باہر نکال دیتی ہیں نیان بتاتی ہے کہ میں نے کوئی پچس نہیں لی تھی تو شینگ کہت ہے کہ پھر تو شادی کو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا اس پر نیان بھی ہاں کہہ کے چلی جاتی ہے تب ہی اسے اس کی موم کی کول بھی آ جاتی ہے اور پھر یہ شینگ کو اکٹھے رہنے کا کہتی ہے یہ اس کی سمائل دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ پھر سے ایکٹنگ کر رہی ہے ایکشلی موم کو کول پر اس نے بتایا تھا کہ اس کی ٹویشن تین مہینے چلنے والی ہے یہ بھو پر ہی منع کر دیتا ہے تب ہی اسے بھی موم کی کول آ جاتی ہے کہ میں کل ملنے آ رہی ہوں جو سنکہ یہ نی اور پھر سے ہیپی کپل ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں پھر موکہ دیکھتے ہوئے نیان شینگ کی موم سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کے دوسرے بیٹے کا انٹرویو کرنا ہے اس پر یہ منع کر دیتا ہے لیکن موم اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی ہے کیونکہ موم کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ شینگ ہی لو ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اب نیان گھر کے ہر جگہ ہر حصے پر پارٹیشن کر دیتی ہے جو شینگ چپ چپ دیکھتا رہتا ہے آخر میں فیش ٹینک کی اندر ف بہت پسند تھی یہ سنتے ہی لو موڈ سوائپ کر لیتا ہے اور فیش کے ساتھ ہس کر باتیں کرنے لگتا ہے اب رات میں جم شینگ سویا ہوتا ہے تو نیان باہر آ جاتی ہے آہٹ سنتے ہی شینگ روڈ اٹھا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن نیان ڈر کر اسے راڈ شین لیتی ہے اور اسے ہی مار کر بے ہوش کر دیتی ہے نیکس دی نیان آکر صوفہ پر شینگ کو دیکھتی ہے لیکن شینگ کچن میں کھانا بنا رہا تھا اسے دیکھ کر نیان صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن کھانا بنا دیکھ کر مو بند ہو جاتا ہے شینگ اس کے ساتھ فرینڈلی بیہیو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیان بھاؤ نہیں دیتی اب کھانے کے ٹائم دونے کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو شینگ اسے کھانے کا پوچھ لیتا ہے یہ فوراں لائن کروز کر لیتی ہے اور کھانا سٹارٹ کر دیتی ہے کھانا کھانے کے بعد شینگ رات والی چھوٹ پر میڈیسن لگانے لگتا ہے تو نیان اسے رک کر خود لگا دیتی ہے میڈیسن لگاتے ہوئے ش دیکھنے لگتی ہے اور پھر شائع ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب گھر کے باہر اسے موم کا بوئی فرینڈ روک لیتا ہے جو کہ شہراب بھی جوبے باز تھا نیان اسے بھاؤ نہیں دیتی تو یہ چیڑنے لگتا ہے اور اس کا سل توڑ دیتا ہے جس پر نیان اسے دھکا مار کر سائٹ پر کرتی ہے اور وہاں سے نکلنے کی کرتی ہے جب یہ آفیس پہنچتی ہے تو اسے آگے وانگ ملتی ہے جو کہ شینگ کا انٹرویو لے چکی تھی ایکشلی موم کے بوئی فرینڈ کی وجہ سے نیان لیٹ ہو گئی تھی اور اب یہ اسے چڑھا کر چلی جاتی ہے اور نیان کا موڈ آف ہو جاتا ہے نیکسین میں گھر پر شینگ سونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن نیان کی شور کی وجہ سے سو نہیں پاتا تو اسے جا کر چھپ رہنے کا کہتا ہے تب بھی دور بیل ہوتی ہے شینگ دیکھتا ہے تو نیان کی موم کا بوئی فرینڈ رنگ ہو کر آیا ہوا تھا پھر نیان اس کی بات سننے آتی ہے تو یہ پھر سے بتتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اسے چھوٹ بھی لگ جاتی ہے یہ اسے مارنے لگتا ہے تو شینگ آ کر اسے روکتا ہے اور مار کر بھگا دیتا ہے پھر شینگ اس کی چھوٹ پر دھوا لگاتا ہے تو یہ بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی سے ملی تھی تو تب بھی ایک چھوٹ لگی تھی یہ اسے اپنی ٹانگ کی چھوٹ دکھاتی ہے جو دیکھ کے شینگ کو وہ سین یاد آ جاتا ہے جب نیان گر گئی تھی اور اس نے اسے اٹھایا تک نہیں تھا پھر یہ اس کے یہاں بھی میڈیسن لگاتا ہے اور نیان اسے حیرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر اسی سین کے سات جس پرسٹ پارٹ کا انڈ ہو جاتا ہے